عام خبری ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے زہر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے عالمی مالیاتی ادارے کی سیبرہ کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو کامیابی سے مکمل کر رہا ہے کئی اہم اور حل طلب مسائل موجود ہیں امیر طبقے کو ٹیکس ادا کر کے ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے پاکستان اور آئی ایم ایف کا مہدہ اگزیکٹیو ووٹ کی منظوری سے مشروط ہے پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے زہر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے عالمی مالیاتی کے سیبرہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو کامیابی سے مکمل کر رہا ہے کئی اہم اور حل طلب مسائل موجود ہیں امیر طبقے کو ٹیکس ادا کر کے ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے یہ ان کا کہنا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کا مہدہ اگزیکٹیو ووٹ کی منظوری سے مشروط ہے آئی ایم ایف سے مصبت مذاکرات کے بعد پاکستان کی معیشت بہالی کے جانب گامزن ہے آئندہ سال ملکی معاشی صورتحال مستحقم ہونے کا امکان ہے سٹیٹ بینک مہنگائی میں پانچ سے سات فیصد تک کمی کے لیے سخت مونیٹری پالیسی پر عمل پیرا ہے ایشیای ترقیاتی بینک نے اپنی ریپورٹ جاری کر دی پاکستان کی معیشت رفتہ رفتہ سمھلنے لگی نرمہ سال معاشی شرائع نمو ایک آشاریہ نو فیصد تک ہونے کا امکان مہنگائی پچیس فیصد رہنے کا خدشہ ایشیای ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستانی معیشت میں بتدریج بہالی کے آثار بڑھ رہے ہیں جیڈی پی منفی ایک آشاریہ دو سے بڑھ کر مضبط ایک آشاریہ نو فیصد ہونے کا امکان ہے آئندہ سال میں ملکی شرائع نمو دو آشاریہ آٹھ فیصد تک پہنچ جائے گی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سال دوہزار پچیس تک معیشت میں استحکام سیاسی استحکام کے باعث ہوگا اے ڈی بی کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ مالی سال دوہزار تیئیس پاکستان کے لیے مہنگائی کے لحاظ سے مہنگا ترین سال ثابت ہوا اس سال مہنگائی کی مجموعی شرائع 39.2 فیصد تک رہی افرات زر کی بلند ترین سطح گزشتہ پانچ دہائیوں میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی بلند افرات زر کی بنیادی وجہ خوراک کی قیمتوں میں اضافہ تھا بجلے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ بھی مہنگائی کا سبب بجلے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ